اور مجھے ابھی چائنی چائنا کا ایک بڑا سیزنڈ ان کا ڈپلومیٹ جو اس کی بڑی اس کا پتہ نہیں سینتیس سال اس نے گزارے چائنی کے لیے ساری دنیا میں ایمبیسٹر اور یو ایم میں بڑی دیر وہ ایمبیسٹر رہا تو وہ بھی مجھے آکے کہہ رہا تھا کہ وہ جو سب سے اوٹسٹینڈنگ جو اپنی زندگی میں وہ ڈپلومیٹ منا ہے اس کا نام منیر اکرم تھا جو آج ہم ہم نے پھر ان کو پوسٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہم پڑا فخر ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کی یہ کوالٹی ہے اور تعریف کوئی باہر کا کرے کہ جتنے بھی وہ ڈپلومیٹس ملا تھا سب سے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہیں ہماری تھوڑی ڈیٹیریشن اس لیے آئی کہ ہم نے اپنے اداروں کو تباہ کیا میریٹاکریسی ختم کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ سارے اداروں کو ہم نے ان کے اندر میریٹ کی میریٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو وہاں بٹھایا امپورٹن پوزیشنز پہ جو ڈیزارو نہیں کرتے تھے ہم نے پوری کوشش کیا جب سے ہم آئے ہیں دو دفعہ میں نے بورڈز کو خود چیئر کیا گریٹ ونڈی وان سے گریٹ ونڈی ٹو پہ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے پورا پورا میریٹ کے اوپر سیلیکشن کیا کسی جگہ کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی پریفرنس یا کسی کی کنسیڈریشن ہم نے لی اور انشاءاللہ یہ ہی ہم ٹرنڈ ہر ہر انسٹیوشن کے اندر لے کے آئیں گے کہ ٹوٹل میریٹ آکرسی ہو پاکستان کے اندر کیونکہ جو معاشرے کے اندر میریٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے چائنہ کا جب چائنیز کومنس پارٹی نے پوری ڈیٹیل دی کہ چائنہ کا جو سسٹم کیا ہے تو چائنہ کے اندر جو انہوں نے سسٹم آپ بنایا ہے میریٹ کو اوپر لانے کا وہ اگر آپ جب دیکھیں گے تو ریلائز کریں گے کیوں اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے وہ جو ہماری بیروکرسی تھی سکسٹیز میں وہ آؤٹسٹینڈنگ تھی اس لیے کہ میریٹ آکرسی تھی تب آپ دنیا میں دیکھ لیں سپورٹس کے اندر وہ ٹیمیں اوپر جاتی ہیں جدہ میریٹ ہوتی ہے اگر ایک ملک میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہو لیکن میریٹ نہ ہو وہ ٹیم نہیں کمپیٹ کر سکتی اس ملک سے جس کی ٹیمیں میریٹ کے اوپر آتی ہیں ڈیموکرسی کو صرف ہم نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ ڈیموکرسی بہتر سسٹم کوئی نہیں ڈیموکرسی کی کالٹی یہ ہے کہ اس میں میریٹ آکرسی ہوتی ہے اور جتنی اچھی ڈیموکرسی اتنی بہتر میریٹ آکرسی بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی ایک پہ خون کے اوپر یا لینیج کے اوپر لوگ اوپر آتے تھے اور ڈیموکرسی کے اندر میریٹ کے اوپر لوگ آتے تھے شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے مغرب آگے نکل گئی یہاں بادشاہت آگئی ڈیموکرسی کلچر جو مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ڈیموکرسی اور میریٹ آکرسی پیچھے رہ گئی جو شروع میں مسلمانوں میں تھی اور یہاں مغرب کے اندر جیسے جیسے ڈیموکرسی آئی ان کی میریٹ کے اوپر بہتر لوگ اوپر آنے لیڈرشپ کی کوالٹی بہتر ہو گئی اور بادشاہ ایسنشلی بادشاہ ڈکے کرتی ہے کیونکہ ایک بادشاہ اپنے صلاحیت سے اوپر آ بھی جائے لیکن ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی وہ صلاحیت رکھے گا اس لیے وہ ڈکلائن کرتی ہے اور ان زیب کے بعد مغل ایمپار اس لیے نہیں تباہ ہوا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ مرٹے کھڑے ہو گا یا فلانا یسے کھا گئے اس لیے اوپر آئے اس لیے وہ ڈی جنریٹ کیا کہ کسی میں بھی صلاحیت نہیں تھی اور ان زیب کو ریپلیس کرنے کے لیے اور وہاں کوئی سسٹم ایرٹاکریسی کرنی تھا تو ہم نے اپنے اداروں کو اور خاص طور پر فورن آفیس کیونکہ اس کا اس میں کوالٹی کے لوگوں کا اوپر آنا بہت ضروری ہے ضروری کیوں آئے شاہ جی نے بھی بات کی اور رزاک دعوت نے بھی بات کی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ڈالر جتنے ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہے جتنے ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو باقی آپ جو مرضی کر لیں کہیں جی گروت ریٹم نے بڑی بڑھا دی ہے آپ کا ملک خطرے میں خطرے میں کیوں ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کی کرنسی نیچے گرنا شروع کر دے گی اور کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے جب خسارہ اتنا بڑا ہوگا ڈیمانڈ سپلائی کا پرنسپل ہے تو جیسے آپ کے پاس آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا آپ کی کرنسی گرتی جائے گی کرنسی گرے گی ساری چیزیں مہنگی ہو جائے گی ملک کے اندر اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جس طرح جس طرح بڑھتا جاتا ہے آپ کا ملک غریب ہوتا جاتا ہے آپ کی دولت کام ہوتی جاتی ہے ویلت کریشن کام ہو جاتی ہے انویسٹر نہیں آتا باہر سے انویسٹر کیوں نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز بھی رکھے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ انویسٹ کرنے کے لیے اس لیے یہ سب سے کرٹیکل چیز کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اس کے لیے تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں ایکسپورٹس رمیٹنسز جو کہ اس وقت ہماری تقریباً ایکسپورٹس جتنی رمیٹنسز ہیں اور جو ہمارا باہر پاکستانی ہے ان کے لیے بھی ان کو سروس کرنا کانسٹنٹی ان سے انٹچ رہنا کہ کیسے ہم ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے لیگل چینل سے بھیجیں اور تیسری چیزیں انویسمنٹ انویسمنٹ لے کے آنا پاکستان میں یہ تینوں چیزیں ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہمارے ملک میں ڈالر زیادہ آئیں گے تاکہ ہمارا سرپلس ہو اور اس سے پھر ساری اکانومی ادھر سے شروع ہوتی آگے بڑھنا انویسمنٹ بھی وہاں سے آتی ہے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے لوگوں کے اندر بھی اور ہمارا جو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا احساس ہے اس لیے فورن آفس ہمارے ایمبیسٹرز کی انوائز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ جو سب سے بڑا احساس ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے یہ کبھی اس میں کسی کو شک نہ ہو کوئی اسٹیمیٹ کرتے ہیں تیس فیصد کوئی سمجھتا ہے پچاس فیصد جو پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر صرف وہ اوورسیز پاکستانی ان کا جی ڈی پی ہے اسی نویلا کا اتنا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی ریسورس ہے اور اس ریسورس کے لیے ہمیں کوالیٹی چاہیے اپنے فورن آفس میں جو اس کو ٹیپ کرے جو ابھی آپ نے بات کی میں سن رہا تھا کہ ہمارا جو پریس آفسز ہیں وہ صحیح طرح فنکشن نہیں ہیں میں یہ میری بڑی سٹرانگ اس پر ریکمینڈیشن ہے کہ جو فورن ہماری پریس ہوتی ہے وہ افیلیٹڈ ہو فورن آفسز کے ساتھ ایکسٹرنل پریس رادہ دن انفرمیشن منسٹری کے ساتھ کیونکہ فورن آفسز کے ساتھ اس کی نیچرل لنکج ہے جب وہ انفرمیشن منسٹری میں آ جاتی ہے انفرمیشن منسٹری تو ملک میں ڈی ٹو ڈی افیز کو ڈیل کرتی ہے جو وہاں باہر کا نیوز ہے باہر کا جو آپ اور بڑی اچھی سجیشنز آپ کی اتنی لمبی پریزنٹیشن تھی اس میں بڑی اچھی سجیشنز تھی لیکن اس میں ایک یہ تھی کہ کمیونکیشن پتا تو چلے لوگوں کو یہاں کہ ایفریکہ کیا ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کو یہی نہیں آئیڈیا کہ اس لیے تو جو جاتا ہے وہ تین چار کیپٹلز میں چلا جاتا ہے وہ پریس آفسز بھی مجھے پکا یقین ہوگا جو فورن جو ہماری پریس آٹیچیز ہوتی ہیں وہ بھی سارے جاتے ہیں وہ یورپین کیپٹلز میں یا وہاں کے بچے ہوں کے پڑھ جائیں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ ان کا ایکشنی بہت بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے ہمارے فورن یہ جو میڈیا سینٹرز ہوتے ہیں میں اب جو خیرتی اپنے اتنی لمبی پریزنٹیشنز دی مجھے تو یہ میں نہیں پتا کہ میں کس چیز کو ٹچ کروں لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ ایفریکہ کو جو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے یہ بھی ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے جب ایک انویشن ختم ہو جاتی ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب ایک قوم بلکل بڑا سوچنا ختم کر دیتی ہے انسان بڑا تب بنتا ہے جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے ملک تب بڑا ہوتا ہے جب ملک میں ایک سیلف کانفرنس آ جاتا ہے کہ ہم کچھ ہے جو ہمارے سکسٹیز میں تھا آپ میں سے تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے تب لیکن مجھے سکسٹیز یاد ہے کہ بڑا سیلف کانفرنس تھا پاکستانیوں میں لوگ اپنے اندر بلیو کرتے تھے آپ ہماری بیروکرسی جو تھی سکسٹیز کی آپ یقین کریں کہ دنیا میں کسی بیروکرسی کا مقابلہ کر سکتی تھی جو ہم سکسٹیز کا پروگرس تھا جو بڑے تیزی سے پاکستان نے پروگرس کیا جب سارے ایشیا سے سب سے آگے نکل چکا تھا اس کی بیک بون تھی ہماری بیروکرسی جو ایمپلیمنٹ کرتی تھی پروگرمز اور کوالٹی کی تھی بینکرس ہمارے کوالٹی کے تھے ہمارے جو شروع میں ادارے تھے باہر جا کے کام کرتے تھے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے ان میں کیپبلٹی تھی ان میں کوالٹی ایسی تھی ان کو باہر جا کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو انفورچنٹلی وہ جو ایک کانفیڈنس تھا وہ جو بڑی سوچ تھی وہ آہستہ 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 ہماری ختم ہو گئی وہ ہم نے واپس لے کے آنی ہے ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے یہ پاکستان ایک جب میں نیلسن منڈیلا کو ملا تو اس نے مجھے بڑا پاکستان کی تعریف کی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آئیڈلائز کرتے تھے قائد عظم کو فریڈم سٹرگل میں جب یہ این سی نیلسن منڈیلا آیا تو یہ سارے قائد عظم کی اور گانڈی کی یہ آئیڈلائز کرتے تھے وہ مین جو آپ نے شروع میں بات کی کہ کیسے شروع میں کنیکشنز تھے پاکستان کے ایفریکہ کے تو ہمارے یہ قائد عظم ان کی جو فریڈم سٹرگل تھی وہ اس کے بعد انسپائر ہو کے بڑے ایفریکن ملکوں کے اندر فریڈم سٹرگل چلی ہیں تو ہماری ایک بڑی ایک اہمیت تھی وہ ہم نے خود کھوئی ہے لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ ملک کا اللہ نے ایک ایسا جیو سٹیٹیجک لوکیشن دیا ہے اللہ نے اس کو ٹائم پہ بھی ہم اب جو ہم ایک مشکل وقت سے نکل کے ہم نے اپنی ایکانومی سٹیبلائز کی جس طرح آپ کو سٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا یہ ہوگا کہ بڑی مشکلوں سے ایکانومی سٹیبل ہوئی کرنسی کے اوپر یہ بڑی بات ہے کہ کرنسی کوئی فورن ایکسچینج ریزروز خرچ کیے بغیر خود ہی روپیہ کلائم کرنا شروع کیا ہوا ہے اور سٹاک مارکٹ کے اندر کانفرنس ہے اس کے باوجود کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے اس کے باوجود ایک کانفرنس آتا جا رہا ہے انویسٹرز میں انویسپنٹ بڑھتی جا رہی ہے یہ اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی مشنز کو پوری طرح ان کا پوٹینشل یوٹلائز کریں اور یہ بلکل آپ کی جو ساری کانفرنسز ہے کانفرنس یہ جو آج یہ جو آپ نے کی ہے دو دن کی اس کے اندر جو مین میسج ہے کہ ایفرکا کے اوپر اب ہم کانسنٹریٹ کریں اور ایفرکا بلکل بات آپ نے ٹھیک کی کہ دیکھیں جو جس ملک میں وائبرنسی ہوتی ہے وہ نظر آ گیا وہاں کہ انہوں نے سیدھی طرح ایفرکا پہ چائنہ نے جو سب سے وائبرنس ملک ہے اس وقت چائنہ کی کانسنٹریٹ اور ٹرکی ہمارے سامنے ترکی کا جو حال تھا آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جب 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 پرائم منسٹر اردوگان جب آئے تھے تو آج ترکی کو دیکھیں ان کی ایک مائنسیٹ چینج ہو گیا ہے ایک کانفرنس آ گیا ان کے اندر مشکلوں کا وہ بھی سامنا کر رہے ہیں لیکن جو مشنز آپ دیکھتے ہیں ان کی میں نے وہ جو ٹریڈ دیکھی ہندوستان اور ترکی کا تو جس طرح ترکی ایفرکا کے اندر گیا ہے یہی اب پورا ہم نے زور لگانا ہے اس کے اوپر اور اپنی مشنز کے اوپر اپنا ترکی میں جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے آہ آہ ایفرکا کے اندر اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں ہمارے ڈپلومیٹس میں پوری کیپیبلیٹی ہے لیکن صرف اب ایک ویژن چاہیے آپ نے اپنے آپ کو مشنری سمجھنا ہے کہ ہم ایک مشن پہ آ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے ٹریڈ لے کی یعنی ہے ٹریڈ روٹس کانٹیکٹس انویسٹرز اور کانفرنسز میں آہ میرا آہ پریزیڈنٹ آہ آر ایف الوی کو ہم بجوائیں گے ایفرکا کے کیونکہ اس وقت میرا تھوڑی سی ملک میں زیادہ ضرورت ہے اور جب موقع ملے میں تو ویسی ایفرکا کو بڑا پسند کرتا ہوں میں تو واحد شاید وہ پاکستانیوں جو زیادہ تر ایفرکا میں پھرا ہوا ہوں یہ بہت پہلے ہماری یہ فورن پالسی ہونی چاہیے تھی اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی ایک ایسا ملک اپنے آپ کو انڈر سیل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم کسی سے استعمال ہوں ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہونی چاہیے تھی جو پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہماری کبھی فورن پالسی ہونی چاہیے تھی جدھر ہم نے ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کی کہ ہمیں تھوڑی سی ایڈ ملی اور ہم نے کسی کے لیے جنگ لڑی اس نے ہمیں بڑا نقصان پچھا ہے اور اب جو ہماری فورن پالسی ہے کہ ہم نے ہم نے ساروں سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہم نے یہ اور یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کہ ہم نے ایران سے بھی اپنے تعلقات بہتر کیے اور سعودی ریوی سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے تھے ہم نے ترکی سے بھی اور زیادہ اپنی ریلیشنشپ ٹھیک ہے جو پرانے تھے ملیشیا ترک ان سے سمنٹ کیا ریلیشنشپ لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم اب کنسلیشن کا ایک سالس کا کردار ادا کریں بجائے پارٹیزن بن جائے جو افغانستان میں ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم نے افغانستان جو امریکہ کے ساتھ شرکت کی تھی وہ بڑی نقصان دے جنگ تھی ہمارے لئے اور کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہم نے کھویا اس جنگ کے اندر کتنا نقصان کیا جو جو مانٹری اور جانی نقصان کیا جانی اور مالی وہ تو ایک طرف تھا لیکن جو جو پاکستان کو اس میں زلط ملی اور زلط کیا ملی کہ جی ڈبل گیم کھیل رہا ہے پاکستان ہم نے وہ ان کو ان سے وعدہ کر دی ہے جو ہم ڈیلیوری نہیں کر سکتے تھے وہ اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے ذریعے ہم ان کی جنگ جیت جائیں افغانستان میں جو ہم جیتے نہیں سکتے تھے اور اس کے اوپر کانسٹنٹلی جس طرح انہوں نے ڈو مور اور پریشر ڈالا پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی سیلف اسٹیم کو بڑا نقصان پچھایا یہ اب ہماری جو اصل اب ہماری ہماری وہ فورن پالسی ہے جہاں ہم سیدھی بات کرتے ہیں ہم کسی کو کوئی چیز پرامس نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں اور بیسکلی ہم ایک کنسیلیشن کا ملکوں کے درمیان اب رول پلے کر رہے ہیں اور آخر میں یہ جو پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی پہلے دھرے کے زیرے اور پھر ابھی جو یہ جو جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر بار یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے ہندوستان میں خاص طور پر اس لیے کہ کشمیر کبھی بھی کشمیر کا ایشو پاکستان نے نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد ایسا نہیں اٹھایا جس طرح اب اٹھا ہوا ہے اور انفورچنٹلی جو ہمارے لوگ یہ جو انہوں نے ڈی سٹیبلائز کرنے کوشش کی وہ سارا ایمفیسز جو پاکستان نے اس لیول پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہوا تھا وہ سارا بیک بینر پہ چلا گیا اور کون سب سے زیادہ خوش ہوا ہندوستان کی ریسسٹ بی جے پی گورنمنٹ جو بڑا سیلیبریٹ کر رہی تھی پہلے انہوں نے بڑی امید دھرنے پہ لگائی ہوئی تھی ادھر کراش ہوئی اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے لیکن پاکستان کی ڈیموکرسی مچور ہوتی جا رہی ہے ہمارے اب وہ ایک ملک میں ایک ڈیموکرائٹک کلچر اور مائنڈ سیٹ آ چکا ہے ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا ہے اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ہم میری گورنمنٹ کا میں خاص طور پر کہوں گا کہ ہم ہماری تو جو تئیس سال پہلے جب ہماری پارٹی بنی تھی تو نمبر ون پلانک ہماری پارٹی کا تھا ازاد عدلیہ اور ہم نے عدلیہ کے لیے میں اپنی پارٹی کا اور اپنا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے پوری شرکت کی دوزار ساتھ میں جب ازاد عدلیہ کی مومنٹ چلی میں جیل گیا اس کے اوپر اور ہم ہمیشہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں گے ان کو پوری سپورٹ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہامنی ہے عداروں کے بیچ میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جی پی گورنمنٹ کو خوف ہے اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے ان ساروں کو شکست ملی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو شکست ملے گی کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے اب ایک پروگریس ایک آگے بڑھ رہا ہے ایک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں شکریہ